یہ دوستو وہ غزل سنی جائے کہ جو ماضی کی طرف اپنا سفر تہہ کر رہی ہے جو ہمارا رشتہ ہمارے خوشگوار ماضی سے جوڑ دیتی ہے جون ایلیا نے ایک شیر کہا تھا کہ ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا کسی اسے چاندنی راتوں کا قصہ سن لیا ہوگا تو یہ جو نصف شبی ہے یہ شبیداریاں ہیں یہ چاندنی راتوں کا قصہ ہے یہ شاعر کا سرمایہ ہوتا ہے لیکن تو تو یہ چاندنی راتیں کبھی کبھی ہم کو زخم بھی دے جاتی ہیں حالکہ کہا جاتا ہے کہ وقت زخموں کو بھر دیتا ہے زخم یقیناً بھر جاتے ہیں ان کا قرن بھی اتر جاتا ہے نشانات بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن دوستو ایک ٹیز باقی رہ جاتی ہے اور آئیے اسی ٹیز کو شاعری بنانے کا پنج شخص کو آتا ہے اسے ہم اقبال اشر کہتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اور اپنی شاعری سے نوازیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں اقبال اشر ساتھ کی شخصیت غزل کے حوالے سے انہیں خاص شناف پیدا کی ہے میں بہت عدب سے اسے گزارش کر رہا ہوں اسلام علیکم بہت شکر گزار ہوں میں کاروان اردو کے تمام راکین کا کہ انہوں نے ہمارے مشاعروں کے لیجنڈری پرسنلیٹی اردو غزل کے ستون ڈاکٹر راہت اندوری کا جشن یہاں منقد کیا اور ہم ان کی عدبی خدمات کا اطراف کیا کریں گے ہم تو اس بات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے کہ وہ ساری رات بیٹھ کر جو شورا کو سنتے ہیں کیا بات ہے نمبر ان کا بہت بعد میں آتا ہے پڑھنے کا لیکن ان کا ایک اصول میں نے دیکھا ہے بہت زمانے سے کہ وہ ساری رات مشاعرے میں بیٹھتے ہیں بہت سے ایسے شورایں آتے ہیں پڑھتے ہیں لیفافہ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن راہت بھائی کا یہ اصول ہے اور اس کو سلام کرتا ہوں میں اس اصول کو کہ یہ ساری رات بیٹھ کر مشاعرہ کلتے ہیں اور انہیں اپنے معاصرین کے شیر بھی یاد رہتے ہیں اچھے شیر یاد رہتے ہیں اور برے شیر بھی یاد رہتے ہیں کبھی کبھی لیکن اچھے شیروں کا اطراب مائک پر بھی کرتے ہیں راہت بھائی یہ بھی ایک کشادہ ذرفی کی بات ہے تو میں سلام کرتا ہوں آپ کی عدبی خدمات کو اور وقت بہت کم ہے یہ بتایا گیا ہے وقت و خیر ہمیشہ سے ہی بہت کم ہے تو میں چند شیر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں ملاحظہ فرمائیں ایک غزل میں آج کل پڑھا ہوں تو میں چاہتا تھا کہ وہ تازہ غزل آپ کو سناوں جی جناب برشاد برشاد فرمائیں یہ جو اچھے دن ہم نے دیکھے ہیں تین چار سال میں تو اس پر بہت سی شاعریہ آپ نے سنی ہوگی الگ الگ لہجوں میں لیکن میں نے ان اچھے دنوں کو غزل بنانے کی طالبِ علمانہ کوشش کی ہے میں آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں غزل ملاحظہ فرمائیں مرشاد ہم کو ہمارے سبر کا خوب سلا دیا گیا ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں اب بس مجھے کہنا نہ پڑے بڑے اچھے سامین ہیں قطر کے بار بار زندہ ہوتے ہیں آپ بار بار زندہ ہوتے ہیں اور بار بار مشاعرہ کئی کلائمیکس دیکھ چکا ہے لیکن ابھی اصل کلائمیکس ڈاکٹر صاحب کے کلام کے بعد تو میں گزارش کرتا ہوں توجہ سے غزل سن لیجے ہم کو ہمارے سبر کا خوب سلا دیا گیا ہاں 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 کیا کہنا ہے یعنی دوا نہ دی گئی درد بڑھا دیا گیا اور بہت سارے صحافیوں کو سچ لکھنے کی پہداش میں قتل کر دیا گیا یہ شیر پتائے گا آپ کو یعنی دوا نہ دی گئی درد بڑھا دیا گیا ان کی مراد ہے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگی ان کی مراد ہے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگی کی جس نے جس نے ذرا بڑھا اس کو ان کی مراد با 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 بھئی کیا بات ہے بہت شکریہ ان کی مراد لکھنے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگیی جس نے ذرا بڑھائی لو اس کو بجھا دیا گیا پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجیے پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجیے پہلے ہواے شہر میں زہر ملا دیا گیا اہلے ہواے شہر میں زہر ملا دیا گیا اور یہ شہر بھی آپ کی توجہ کا تعلیم ہے کہ اہلے ستم کو رات پھر دعوت راقس دی گئی دعوت راقس دی گئی اور برائے روشنی شہر جلا دیا گیا شہر جلا دیا گیا اور برائے روشنی شہر جلا دیا گیا شہر جلا دیا گیا اور یہ شہر خاص طور سے پیش کرتا ہوں اور دوسرا مصرا اگر لگ گیا ہو تو دات چاہتا ہوں نہیں ابھی نہیں اتنے جلدی نہ کری غزل صبر چاہتی ہے تھوڑا سا اور برائے اچھا پہلا آپ کمیونکیٹ ہوا ہے اور برائے روشنی شہر جلا دیا گیا مونکر کر بلا ہوئے درد میں مقتلا ہوئے واہ مونکر کر بلا ہوئے درد میں مقتلا ہوئے ہم کو بھی ایک یزید کا دور دکھا دیا گیا مونکر کر بلا ہوئے واہ درد میں مقتلا ہوئے ہم کو بھی ایک یزید کا دور دکھا دیا گیا واہ کیا بات ہے باب واہ شوق سے اب جناب من میری زباں تراشیے واہ 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 شوق سے اب جناب من میری زبان تراشیے بولے بغیر بولنا مجھ کو سکھا دیا کیا کہنے بھائی 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 کیا کہنے ہیں دوستو نہیں واقعی ہم آئیے جی جی دیکھیں میں ان کے ساری سے واقعی کام لے رہا تھا راحت صاحب کو سننا چاہیے لیکن اب میں درخواست کروں گا کہ دس پندرہ منٹ کا وقت بڑھوا دینا چاہیے تاکہ راحت بھائی کو ہم جی بھر کے سن سکے جو ہوگا دیکھا جائے گا کرائے تو بڑے گا تھوڑا سا اور کیا تو ایک غزل سناوں یا کیا سننا جاتا ہے اچھا اردو چلیے بہتر ہے اکثریت کے ساتھ جانا چاہیے تو میں پڑھتا ہوں اردو ظاہر ہے کہ ہماری مادری زبان ہے تو آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن اگر ایسے سنیں گے جیسے پہلی بار سن رہے ہیں تو اچھا لگے گا اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہلی اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی ادھر ایسا لگتا ہے بی جے پی کے لوگ بیٹھے ہیں اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا ایک ایک بسرے پہا آپ کی شرکت چاہتا ہوں دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا میں داغ کے یونگن میں کھلی بن کے چمیلی اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا ہالی نے مرابت کا سبق یاد دلایا اقبال نے آئی نئے حق مجھ کو دکھایا ہالی نے مرابت کا سبق یاد دلایا اردو بال نے آئی نئے حق مجھ کو دکھایا مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی با 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 ہے ذوق کی عظمت کے دیئے مجھ کو سہارے با 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 چکبست کی علفت نے میرے خواب سوارے فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے با 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 اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھے لی اردو ہے میرا آخری بند پڑھتا ہوں با 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 اس پیغام کے ساتھ یہ پیغام ظاہرے کے مرے منق کا مشہلہ مسالہ ہے لیکن یہ کہ محطہ ہے تو پیغام یہ ہے کہ اردو کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ تمام فرقوں کی زبان ہے تمام فرقوں نے اس کی ترویج میں حصہ لیا لیکن کچھ عرصے سے یہ کہا جانے لگا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے اس لئے شاید اردو کو اس کا جائز مقام نہیں مل پاتا میں اعتجاج کے طور پر یہ بند پڑھا کرتا ہوں آپ کی تائید کی توقع کرتے ہوئے ملعظہ فرمائیں اردو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی کیوں مجھ کو بناتے ہوتا سکھا نشانا میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا مجھ کو بناتے ہوتا سکھا نشانا میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانا اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی اردو ہے میرا نام میں قسروں کی پہلی غالب کی سہینی موسیقی موسیقی